اس وقت سنم جعوید کے لیے بڑا ریلیف ملا ہے بڑا حکم جاری کیا گیا ہے سنم جعوید کو بہت بڑا ریلیف اسلامباد کی ہائی کورٹ سے ملا ہے اس وقت میعہ علیہ شفاق صاحب باہر آ رہے ہیں میعہ صاحب کیا کہنا چاہیں گے کتنا بڑا ریلیف ملا ہے دیکھیں کورٹ نے اسلامباد ہائی کورٹ کے معزز جا شاپ جسٹس میاں گلرسن اورکزیب صاحب نے آج دوپہر کو سنم جعوید خان کی طرف سے جو بزریہ جعوید اقبال خان صاحب پٹیشن فائل ہوئی تھی سنم کی ریکوری کے لیے کہ اس کو اسلامباد پولیس نے کل اغوا کیا حب سے بیجا میں رکھا اب تک چوبیس گھنٹے گزرنے کے بعد کوئی مقدمہ اسلامباد پولیس نے درج نہ کیا اور کوئی جواز ان کے پاس سنم جعوید کو اغوا کرنے کا موجود نہ تھا جس بنیاد پر آج عدالت میں آج پری لیمنری آرگومنٹس کیے گئے عدالت نے بڑے تحمل سے اس وقت بھی دونوں سائیڈوں کو سنا آرڈر پاس کیا کہ سنم جعوید کو ساڑھے پانچ بجے عدالت میں پروڈیوس کیا جائے آئی جی اسلامباد بی جی اف ای اے اور سیکرٹری داخلہ کو بلایا اس وقت بھی حکم دیا تھا کہ سنم جعوید کو کسی صورت بھی اسلامباد کی ٹیرٹوریل جورسٹکشن سے ریموو نہیں کیا جائے گا اب دوبارہ ہیرنگ ہونے پر کورٹ نے ہم سے استفسار کیا کہ کیا پوزیشن ہے عدالت کو بتایا گیا کہ سنم جعوید اس وقت ساتھ کھڑی ہیں موجود ہیں عدالت میں اور بتایا گیا کہ یہ سنم کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ کوئی ای ای آر اس کے خلاف اسلامباد پولیس نے اب تک درج نہ کی ہے اور نہ ہی اسلامباد پولیس نے کسی اسلامباد کے مقدمے میں سنم جعوید کو عدالت میں ابھی تک پیش کیا ہے اس چیز کے بارے میں عدالت نے جب سرکاری وکلا سے کنفرنٹ کیا تو ڈی جی اف ای اے کی طرف سے ایڈیشن اٹری جنرل نے واضح موقف اختیار کیا کہ یہ معاملہ ان سے منسلک یا متعلقہ نہ ہیں جس کے بعد ایڈوکیٹ جنرل سے اسلامباد پولیس کا موقف لیا تو انہوں نے یہ کہا اور جو کہ بلکل جھوٹا اور منگڑا موقف انہوں نے لیا کہ بلوچستان کی پولیس آئی ریپیٹ بلوچستان کی پولیس کی معاونت کرتے ہوئے انہوں نے سنم کو گرفتار کیا آپ کو بتاتے چلیں کہ کل جب ہم سنم کی کسٹڈی جو ہے وہ یہ زبردستی ہم سے لینے آئیں اور ہم نے اس کو ان کے جو پلان تھا کہ سنم کو یہ لینے آئیں گے اور ہم مضاہمت کریں گے اور اس میں یہ کار سرکار کا مقدمہ درش کرنے کے بعد دہشتگردی کی دفعات لگائیں گے اس کے اوپر ہم نے اچھی حکمت عملی اپناتے ہوئے تھنڈا پانی ڈالا اور خموشی سے اس کی جو ابڈکشن ہے اس کو ان کو کہا کہ کوئی رکاورنی ڈالتے لیکن ہم نے اس کا ڈیجنل فوٹ پرنٹ جو ہے بنا لیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں ہم نے اسلام آباد پولیس کے ہی الکہار جو ہے وہ سمنے آئے اور کوئی بلوچستان سے جو آج تفصیصی افسر عدالت میں پیش ہوئے ہیں وہ کوئی شخص موجود نہ تھا یہ باتیں سننے کے بعد عدالت نے آج واضح طور پر یہ آرڈر جاری کیا ہے کہ عدالت اس وقت سنم جعوید خان کو گھر جانے کا جو ہے وہ حکم دیا ہے اور خصوصی ادایت دیا ہے گورنڈر پاکستان کو اور بلوچستان اور جو بھی یہ اسلام آباد پولیس کے لوگ ہیں کہ کتائی طور پر بھی سنم کو کوئی شخص جو ہے وہ گھر جانے سے نہیں روکے گا یہ اپنے گھر میں رہیں گی دو دن کے بعد عدالت نے کہا کہ جمعیرات والا دن یہ عدالت فیصلہ کرے گی اور یہ کوشن کیا رائیدر یہ گائیڈ لائنز دی کہ علی وزیر کیس جو اس کوٹ نے ڈیسائیڈ کیا اس کی روشنی میں اس مقدمے کی کاروائی آگے بڑھے گی جس میں تین طرح کی جو ہیں وہ possibilities عدالت جو ہمیں بھی عدائت دی کہ آج ہی ہم عدالت میں سنم جوید خان کی طرف سے پورے چودہ مہینے میں جو بارہ مقدمات ہیں ان میں جتنی پرسیڈنگ ہیں چاہے وہ اس کو تمام کیسز میں ڈسچارج کیا گیا یا جن کیسز میں اس کی پوسترس بیل گرانٹ کی گئی ہے اس کا آج ریکارڈ ہمارا آفس سنم جوید خان کی طرف سے بزریا civil miscellaneous ایک application سی ایم فائل کر کے ریکارڈ پر پلیس کرے گا عدالت نے آج ہی ریجسٹر آفس کو حکم دیا کہ اس کو ریکارڈ پر لیں اور اس کے بعد straight away جمعیرات والے دن کے لیے یہ ہیرنگ مزید رکھی ہے جس میں میں نے آپ سے گزارش کی کہ تین طرح کا ممکنہ طور پر فیصلہ اس وقت حلائت اور حقائق اور حلات کے مطابق رکھا جائے گا اے کہ کیا سنم جوید خان کی کسٹڈی جو ہے وہ نیچے ماجسٹیریل کورٹ میں ہینڈ آور کی جائے جس کے بعد اس کی وہاں پہ جو ہے وہ جو بھی کاروائی پینڈنگ ہے وہ آگے بڑھ سکے بی کہ سنم جوید خان کو آج اس وقت ان حالات کے جو ایکسپسنل سرکمسٹینسز ہیں اس میں پروٹیکٹیو بیل عدالت گرانٹ کرے اور ایٹ دی سیم ٹائم عدالت دیکھے گی کہ کیا straight away اسلام آباد پولیس کے ہی رحم و کرم پر چھوڑا جائے آگے پرسیڈ کرنے تو یہ وہ کاروائی ہے اور ایٹ دی سیم ٹائم یہ آپ کے نوٹس میں لاتے چلیں اور آپ سے گزارش بھی ہے کہ چونکہ ہم عدالتی حکم کے منوان سو فیصد پابند ہیں اور ہم اپنے آپ کو رکھنا بھی ایسی چاہتے ہیں کہ سنم جعوید خان کو اور اس کے والدین کو عدالت نے مجھے واضح طور پر کہا کہ آپ ان کو کوشن کر دیں بتا دیں کہ یہ جب تک یہ عدالتی کاروائی دوبارہ نہیں شروع ہوگی جمعرات والے دن کوئی میڈیا پہ یا کسی بھی جگہ پہ سنم جعوید خان یا ان کے والدین جو ہیں وہ کسی صورت بھی کمیونیکیٹ نہیں کریں گے تو آپ سب سے بھی گزارش ہے کہ سنم جعوید خان سے یا اس کے پیرنٹ سے نیکس فورٹی ایٹ آورز کے لیے جمعرات تک پلیز جو ہے وہ کوئی سوال جواب نہ کیا جائے جس سے ہمارے لیے یا سنم کے لیے یا سب کے لیے جنرلسٹ کمیونٹی کے لیے بھی کوئی مسائل پیدا ہوں پولیس کے خلاف کاروائی کریں گے جو جی اس وقت ہمارا فیصلہ یہ ہے کہ کاروائی اگر مکمل اسی طرح ہوتی ہے جیسے آج ہوئی ہے اور سنم کو پروٹیکٹیو بیل گرانٹ کرتے ہیں تو عدالت کی آرڈر دیکھنے کے بعد پھر اسلامباد پولیس کے خلاف مقدمہ درج کرنے کی کاروائی بھی جو ہے وہ زیر غور ہے اور اس وقت کے آرڈر کی روشنی میں جو ہے وہ دیسائیڈ کیا جائے گا کہ ہم نے فائنلی ان کے خلاف مقدمہ درج کرانے اس اگرہ کا یا اس کی روشنی میں آرڈر کی روشنی میں مزید اپنا لائے ملتاہ کیا جائے گا پاک صاحب سنم جاوید کے وکیل یہاں پر ہائی کورٹ میں فہنچے تھے اور بڑا فیصلہ سنم جاوید کے حق میں سنا دیا گیا ہے اس وقت سنم جاوید کو علاو کر دیا گیا ہے کہ وہ گھر جا سکتی ہیں اسلامباد میں ہی ان کو ٹھہر نہ ہوگا تھس ڈے جمعیرات تک اور سنم جاوید کو روکا گیا ہے کسی بھی قسم کے میڈیا انٹریکشن سے اور ان کو کہا گیا ہے کہ آپ نے کوئی بات نہیں کرنی میڈیا پر آ کر سنم جاوید کی فیملی سنم جاوید اس وقت بہت خوش ہیں اور بہت زیادہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ رش ہے یہاں پر جاوید کوئی بھی شخص بھی تمائز ہوگا جو ہمارے دروازے میں ایک بہت نہیں پوری کوشش کرے گئے اس کی مدد کرسکی ہے مجھے ہمیں اس حاج شاید کر رہے تھے ہمیں حجم کر رہے تھے ہر کیسے ہم نے دکھا ہے میاں علیہ شواق صاحب آپ ہمیشہ سے صافیوں کے لئے پیش پیش رہے ہیں کیسا لگتا ہے اور آپ فیز بھی چارج نہیں کرتے صافیوں کے لئے کیا وجہ اس کی اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے خود بھی ایم ایسی کی تھی میس کمیونیکیشن میں اور میں پاکستان کے چندے کالوجیز اور یونیورسٹیز میں ویسٹنگ لیکچر آرزوں میڈیا ایٹھکس اور لاس پہ تو صحافی برادری میں میرے خود بھی چکے جو انسا ہے وہ پریکٹس نہیں کی بٹ میں نے اس میں ایم ایسی ضرور کی ہوئی ہے تو میری ہمیشہ سے دلچسپی رہی ہے اور ایک ہمدردی رہی ہے اور ہمیشہ رہے گی جی تو اس وقت گفتگو کر رہے تھے میاں علی اشفاق اور بتا رہے تھے کہ انہوں نے کوئی فیس نہیں لی سنم جاوید سے اور جب بھی وہ یہاں پر کیس لڑتے ہیں صافیوں کا تو کسی سے جو ہے وہ فیس نہیں لیتے بات کوئی نہیں کرے گا ہم عدالت کے آرڈر کے پابند ہیں ہم سٹرونگلی اس کا کپلائی بیت کریں گے ملتونگلی اس کا کپلائی بیت کریں گے